الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آتيناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون أبناء اهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمین قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل في شان حبیبه صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعمرا این اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوها اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا نعمت اللہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی زبان مقدس وچھو سنیئا کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں اگل اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی زبان مقدس وچھو سنیئے اور امام حسین فرمانے نے میں اگل اپنے نانا جان رحمت کائنات دی زبان وچھو سنیئے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہن دیا ہویا میری ذات درود پڑھنا پول گیا فرمایا قیامت علیہ دینو اس بندے نو جنت دا رستہ نہیں ملے گا او بندہ جنت دا رستہ پول جائے گا اور حضرت سیدنا امام حسین مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیں میرے نانا جان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا او دے تو وڈہ بخیل بندہ اور کوئی نہیں جیدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تفیرو بندہ میری ذات درود پاک نہ پڑے تو میں گزارش کرنگا جدو آکھ آ جائے درود شریف پڑھو شرمانہ نہیں چاہیدہ چکنہ نہیں چاہیدہ بلکہ عقیدت اور محبت دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ درود و سلام دنہ درانہ عقیدت پیش کرنا چاہیدہ سارے احباب مل کے دو چار مرتبہ دروش نہیں پڑھو در آلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں جزاک اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا نعمت اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکا وصحابیکا یا خاتم النبیین عجبی کوئی کچھ بندے میرے لو بیکھی جا رہے ہیں درود نہیں پڑھ دے پہن میں حدیثیں سنائیاں نے سرکار دی ہیں پھر بھی چھپ کر کے بیٹھے ہو السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا نعمت اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلیکا وصحابیکا یا خاتم المعصومین قسمت نو جگا آیا ہے قسمت نو جگا آیا ہے حسنین دے نانینے قسمت نو جگا آیا ہے حسنین دے نانینے جدی 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 قسمت نو سرکار نے جگا آیا ہے او ملک یا خیدرہ قسمت نو جگا حسنین دے قسمت نو جگا آیا ہے حسنین دے نانینے سنو اپنا بنایا ہے حسنین دے نانینے سنو اپنا بنایا ہے اور سنو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سنو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سنو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے کنا کرم کم آیا ہے حسنین دے اللہ سلامت رکھے اس زبانو جگا ہی پڑ دی کنا کرم کم آیا ہے حسنین دے نانینے کنا کرم کم آیا ہے حسنین دے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے جدو مکھڑا وکھایا ہے حسنین دے نانینے جدو مکھڑا وکھایا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و صنات و بعد آقاِ نامدار مدنی تاجدار محبوبِ پروردگار شبِ اسرادِ دلہا سیدُ الانبیاء امامُ الانبیاء خطیبُ الانبیاء سرطاجُ الانبیاء سندُ الانبیاء تطمعِ انبیاء میزانُ الانبیاء خاتمُ الانبیاء ختمُ الانبیاء بلکِ فخرُ الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابِه و بارکہ وسلم دی بارگاہِ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجبُ التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماءِ کرام نادخانہ نے شیری لسا موزز و محترم سامین حضرات عجدی خوبصورت معفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 منادی کا وشنو قبول فرما کے اُن آوازتِ اسنو دارین دیا سعادتاندہ باعث بنائے حضراتِ قرآمی میرے تو پہلے استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اکرام اللہ صاحب قلانی نقشمندی دامت برکات و ملالیہ اپنے خوبصورت بیان دنال دلانو ساڑینو منور فرما رہسن اللہ کریم آپ دے علم عمل عمر دے اندر برکتان وزیتان عطا فرمائے گرامی قدر ادرات جناب دے سامنے قرآن پاک بھی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے احکم الحاکمین اللہ جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اللہ زین آتیناہم الكتاب فرمایا او لوگ جنا نو اساں کتاب عطا کیتی ہے یعرفونہو فرمایا او ساڑے نبی نو پہچان دینے اللہ زین آتیناہم الكتاب فرمایا او لوگ جنا نو اساں کتاب عطا کیتی ہے یعرفونہو فرمایا وہ اسے پہچانتے ہیں اور کنوں پہچاندے نے تمام مفسرین نے لکھیا فرمایا حود امرجہ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زاتے والا سبا تو ادھا ترجمہ سادہ جائے بند ہے اللہ فرمایا جنہاں اساں کتاباں عطا کیتیاں نے نا فرمایا او ساڑے نبی نوں پہچاندے نے ساڑے نبی نوں پہچاندے نے یا اللہ کیوں پہچاندے نے اللہ فرمایا کما یارفون ابنا اہم فرمایا ساڑے نبی نوں انج پہچاندے نے جنہاں اپنے پترہ نوں پہچاندے نے انج پہچاندے نے جنہاں اپنے پترہ نوں پہچاندے نے اگے فرمایا وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ فرمایا او لوگ جنہاں نوں اساں کتاباں دیتیاں نے نا فرمایا ساڑے رسول نوں ساڑے نبی نوں انج پہچاندے نے جنہاں اپنے بچیاں نوں پہچاندے نے فرمایا لیکن اِنہ ویچ ایک گروہ ایسا بھی ہے وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ اِنہ ویچ ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ فرمایا حق نو چھپاندہ ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَلَانْكِ اُو جاندے بھی نہیں لہن میں بلکل سادے جا اندازے چیزا ترجمہ تفصیلی ارز کرنا چاہنا اللہ فرمادہ ہے او لوگ جنہ نو اساں کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا ساڑھے نبی نو اینج پہچاندہ نے جمیں اپنے پترانو پہچاندہ نے فرمایا اِنہ لوگاں ویچ ایک گروہ ایسا بھی ہے جیڑا حق نو جاندہ تے ہیں میرے نبی نو جاندے ہیں نے کہ اے او ہی ہے اے او ہی رسول ہے جیدہ ذکر پہلی ہے کتاباں بیچے فرمایا جانندے باوجود فرمایا پھر بھی حق نو چھپاندن گرامی قدر ادرات اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیائی کرام اس کائنات دے اندر مبوس فرمائے پہلے جتنے رسول اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیانو جڑیاں کتاباں عطا فرمایاں جڑے صحیفے عطا فرمائے انہاں ساریاں کتاباں دے اندر سارے صحیفے دے اندر تو آڈے تھے میرے قریب نبی دا ذکر بڑی تفصیل نہ لکھے ہویا توجہ ہے نا سارے میری طرف توجہ رکھنا بھئی اپنی گفتگو تھوڑی دیر واسطے زرہ سمیٹھ کے میری طرف توجہ رکھنا گفتگو بھال ابتدائی جڑی تقریر ہندی ہے نا جی انہوں کے اندرینے تقریر دا مڈ بننا جے تقریر دا مڈ سہینا بجے تھے اگلی تقریر پھر اتھویں لنگ جان دی یہ بھی سمجھ نہیں ہندی بھی کی آکھیں ہیں تو جو ایک مکان نو بنان واسطے پہلے بنیادہ مضبوط کرنیاں پہننی ہیں نا یہ بھی تقریر نو اگل ہے کے جاناستے تقریر دی بنیاد بہتر بنانی پہننی تو میں تقریر دی بنیاد بنا رہے ہیں ادھر توجہ نا سننا پہلے اللہ تعالیٰ نے جڑے انبیاء کرام نو کائنات دے اندر مبوس فرمایا نا جی پہلے جڑے اللہ دے نبی آئے اس کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں جڑیاں کتاباں دیتی ہیں سننا جڑے صحیفے اللہ نے عطا فرمائے انہوں ساریاں کتاباں ویچ انہوں سارے صحیفے ویچ میرے آقا دا ذکر لکھے آؤیا حضور دا ذکر بولی ادلا حضور دا ذکر ہے کوئی جتنی میں گفتگو کیتی بھی کوئی چیز اوکھی تا نہیں لگی جب لگی تا پھر مڈا سٹا شروع کار لینے سمجھ آگئی جی پہلی اجنیہ کتاباں سن انہوں ویچ سرکار دا ذکر لکھے آسی ہون اس تو اگلا جملہ سننا درا کیمیں ذکر لکھے آسی ایتھو تک ذکر لکھے آسی کہ اللہ دے آخری نبی کیڑے شہر ویچ پیدا ہونگے کیڑے شہر ویچ پیدا ہونگے انہوں دے باپ دا نا کی ہوئے گا انہوں دے قبیلے دا کی نہ ہوئے گا کیڑے علاقے پیدا ہونگے انہوں دے بچپن کتے گدرے گا انہوں دے لڑکپن کتے گدرے گا انہوں دے جوانی کتے گدرے گی وہ تیجارت کرنا واستے کیڑے کیڑے علاقے میں جان گے تیجارت کر دیا ہویاں کیڑے کیڑے بوٹے تھلے جا کے بہن گے سمجھا رہی جی میں سرکار دی عظمت دی گل سنانی ہے تے سنانی ان جے جو میں دادہ پوترے انہوں کانی نہیں سنان دا وہ پوترہ دادہ بن جان دا ہے پر انہوں وہ کانی نہیں پھول دی جڑی انہیں اپنے دادے کو سنان دی ہے تے میرا بھی دے لیا جب میں مصطفیٰ کریم دی گل ان جو سنان دے جو میں دادے پوترے انہوں کانی سنان دے نے تاکہ جڑے نکینی کے بیٹھنے جدوں ایت دادے بن جانے انہوں بھی یاد روے کہ مسجد فروکیہ دے اندر سرکار دائے کا غلام آیا سی انہیں سرکار دی عظمت ایس انداز مر بیان کی تی تھی پہلی ایا کتابہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اس تفصیل نہ لکھیا سی کہ سونا پیدا کتے ہوئے گا بچمن کتے گزارے گا لڑکپن کتے گزارے گا کس علاقے وچ سفر کر کے جائے گا کس درخت دھلے جا کے بوے گا اس ساریا چیزاں پہلی ایا کتابہ وچ لکھی آئیں اچھا ایک بندہ میٹرک اچ پڑھ دا ہے انہوں مطالعہ دی کتابے کے دیتی جائے او دے وچ ساڑے ملک دے بارے وچ لکھی آجائے فولانا شیع رہتے ہوئے او دا انا حدود درب ہے ساڑے گجرانے دی ہسٹری بل فرد لکھی جائے تھی اس کتاب دے اندر گجرانے دا ایک نقشہ بنایا گیا ہوئے تھی نال نال نقشہ بنا کے تے لکھی آئے ادھرو انا لمبا ہے انا چوڑا ہے حدود درب ہے دا اے وے اور اس شیعر دے انہ دروازے نے انا دروازیاں وچ ایک دروازہ ہے جنہوں پاٹی دروازہ آکھیا جاندہ ہے ایک جنہوں سیال کوٹی دروازہ آکھیا جاندہ ہے مختلف دروازے وہ ایک دروازے دی پوری تصویر ہوتے بنائی ہوئے تھی لکھی آئے وے ایدھرو اینا لمبا ہے تھی ایدھرو اینا چوڑا ہے وہ پورا نقشہ ہوئے اوٹھے لکھی آئے تو پوری تفصیل بھی ہو دی لکھی ہوئے تھی بندہ رہنہ لاؤوئے جناب فیصلہ باد دا اوٹھے او کتاب دے اندر گجرانے لے دی ہسٹری پڑھے دیا کہ یار اوٹھے کوئی دروازے ہیں انجدہ او دروازہ اینا لمبا ہے اینا چوڑا ہے اینا اچھے او سارا کچھ پھر او تصویر دی ہو دی ویکھلے ہوئے کہ انجدہ دروازہ ہے سال دو سال چار سال پانچ سال وی تری سال بعد او س بندے دا گزر ہو جائے گجرانے والے شہر دے اندر تھی میڑ جیٹی روڑ تو لنگ دا ہوئے تھی لنگ دیا لنگ دیا جننے او کتاب ہے جن سارا کچھ پڑے ہے جننے تصویر دی دروازے دی ویکھیئے کہ آ دروازہ ہے اینا لمبا اینا چوڑا اینا اچھا جدو او س دروازے تھی او دی ندر پوے گی دروازے اگو لنگ دیا تھی میرا خیال ہے انہو سمجھ دے رہی نا انہو یہ دروازہ کڑا ہے کیوں بھئی او پہچانتا نہیں سکتا کہ او ہی دروازہ ہے او بین دیا ساری آکھے گا آتی او ہی دروازہ ہے جیدہ میٹرک اچھ پڑے اسی ہے سن کیوں بھئی ہے نا کسے چیز دے بارے کی بندہ کتابت پڑھ لوے تھی او چیز او دیا آکھاں دے سامنے آجائے تو بندہ اچھا 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 اہتی او ہی ہے بھئی اہتی او ہی ہے مثال دیتی ہے تاکہ گلت اسانی نل سمجھ آجا کے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اسا جنہاں نو کتابان دیتیاں نے نا تھی جنہے کتابان نو پڑھ دے رہنے فرمایا انہاں نے میرے نبی دی سورت دے بارے کی بھی پڑے ہیں میرے نبی دی سیرت دے بارے کی بھی پڑے ہیں میرے محبوب دی آنکھاں دے بارے کی بھی پڑے ہیں محبوب دے ہتھاں دے بارے کی بھی پڑے ہیں تو ساں پتا نہیں کدھر سو بھانے لاکھڑی ہے میں نو نہیں پتا انہاں پڑے ہیں اے محبوب دی آنکھاں انجنے زلفان انجنے پیر انجنے طور دا انجنے لیٹ دا انجنے کہ جدو اونا بندیاں دی جنہ نے کتاب آج میرے نبی دا ذکر پڑے آسی اونا دی ندر جدو مصطفیٰ دے چہرے تے پہلی وری پہی ہے نا کہ ویخدیاں ساری آنے نے یار اے تے اوئی نہیں جی دا ذکر اپنیاں کتاب آج پڑے آویا اے تے اوئی نہیں اللہ یار سنو زندہ 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 انہ جدو ویکھیا نا انہا کیا یار اے تے اوئی ہے وہ اندرسانی یار مننا پہنویا سا نہیں پر ہے حقیقت اے اوئی ذکر اے اوئی جی دا ذکر سا ترات چوی پڑے ہیں زبور اچھ بھی پڑے ہیں انجیل اچھ بھی پڑے ہیں اور صحائف اچھ بھی پڑے ہیں اللہ انہا دا ذکر ہی قرآن اچھ کر دے ہیں ارشاد فرمان دے ہیں فرمایا اللہ زین آتیناہم الكتاب فرمایا جنہ نوہ ساں کتاب دیتی ہے نا یارفونہو فرمایا ساڑے نبی نو پہچان دے نے ساڑے نبی نو بولی یہ دینا ساڑے نبی نو پہچان دے نے آؤ ہون میں ارز کران درہ تفصیل دے نال درہ دو چار گلہ دو ہڑے کرنی ہی نے جنہ نے کتاب آنچہ میرے نبی دا ذکر پڑے ہیں سرکار نو کین جا جان دے سا کین جا پہچان دے سا تفصیر ابن کسیر دے اندر ابو الفیدائی ماددین ابن کسیر نے لکھیا تفصیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ نے لکھیا دیگر مفسرین نے بھی اس پاتر و نقل فرمایا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاکچ اعلان نبوت فرمایا نبوت دیا کرنا جدو دور دور تک پہنچیا شوہا جدو دور دور تک نبوت دیا گئیا انہ کرنا ویچو نبوت دیا کرنا جدو ایک کرن مدینہ ویچ آئی جدو مدینہ پاکچ ایک کرن پہنچی نا روشنی نبوت دی روشنی جدو مدینہ چاہی مدینہ دیکھو جبندے مکہ گئے جاکہ سرکار لیے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بنے واپس آگئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر مکہ دے اندر اسلام تیزی نہ پھیلنا شروع ہو گیا تیزی دینا مدینہ دے اندر جدو اسلام تیزی نہ پھیلنا شروع ہویا نا جی مدینہ دے اندر یہودی بڑی کسرت نہ رہن دے سی بڑی کسرت نہ انہا یہودیاں بچوں ایک یہودیاں دے ایک بہت بڑا عالم سی جدہ نام سی عبداللہ بن سلام کی نام سی جی عبداللہ بن سلام یہ بڑے بڑے یہودیاں دے عالم سن انہا تک جدو اطلاع پہنچینا انہاں انہوں کسے بندے دے سیا جناب سوڑے ہیں مکیج کوئی بندہ آیا انہیں نبوت دے اعلان کر دیتا ہے اوہ اندہ میں اللہ دے نبی ہیں کہ عبداللہ بن سلام اپنے انا شگردہ وچ بہت کے پتہ کیا انہیں اچھا اچھا اوہ کیا اندہ ہے انہوں نے کہا جی اوہ نبی ہے جو بڑیاں بڑیاں گلہ کر دے نے اوہ اندہ نے میں لا مقام دیاں خبران بھی دینا بہت کے مکیج میں پوری کائنات جو کچھ ہو رہے ہیں نوو بیخ رہے ہیں عبداللہ بن سلام انہیں اچھا اچھا اڈیاں ڈیاں وڈیاں گلہ کر دے نے انہوں نے کہا جی بلکل عبداللہ بن سلام چکے یہ کلمہ نہیں سی پڑیا یہودی سن پتہ کی کہنے انہوں نے ایک واری ایک واری میرا اس نبی دنال ٹاکرا اولین دے ہو ایک واری میری اس نبی نا ملاقات اولین دے ہو میں اس نبی کو ایسے ایسے سوال کرانگا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیں گا ایک کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ایک مسلمان نہیں یہودی نے نبی پاک دے پارچ اینجدہ عقیدہ مسلمان رکھ ہی نہیں سکتا اینجدہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ میں نبی نو لا جواب کر دیں گا مسلمان اینجدہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے یہودی سن ہندر ایک واری میرا ٹاکرا ہونے لے ہو میں اسے ایسے سوال کرانگا کہ مسلمانہ دے نبی نو لا جواب کر دیں گا مشیط ربانی نے مسکر آکے فرمایا اچھا بڑیاں گلنا کرنا در ایک واری آتے لے سامنے درہ اللہ اکبر ایک واری درہ محبوب دے سامنے دے آ فیامین صاحب علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ سید زادہ میں ایدی کبرتے آزری دیتی ہے سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ اینا دی کبر مبارک بغداد صریف دے اندر حضرت سیدنا مروف کرخی رحمت اللہ لیدی مسجدہ جڑا سینے نا اور نچلی تیخانے دے اندر اینا دی کبر میں دو سال جاندہ رہے ہیں دو سال میں اینا دی کبرتے آزری دیتی پہلی مرتبہ ساڑھے نال ایک گروسی وہ گیا وہ کیا گیا انہوں نے کیا جی وہ مروف کرخی دے مزارتے گیا میں کہا جی گیا وہ کہاں دا یار اسی تھیلے تیخانے جی گئے ہیں وہ سنے ہیں کوئی مولانا سید محمود علوسی دی کبر سی میں کہا کی تھے اندر جی وہ عدلت مروف کرخی دی کبر میں کہا یار تو سا منو اس ٹیم کیوں نہیں دسیا اندر جیسی کہ میں کیا پھر تو ہڈی سزائے ہوئے تو سا منو دسیا نہیں ایک باری میں نو پھر لے کے چلو اندر جی یار خرچہ بڑا میں کہا خرچہ میں چکڑا میں نو پھر لے کے چلو اسی چونکہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ لیٹھے نے اے او جڑا ہے جس قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے میرے کو جڑا چھاپا پہ ہے نا جی عوضے بچ عوضیاں سوڑا جلدہ نے تفسیر روح علمانی دیا سولہ جلدہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ آپ فرمانے نے وقت گدریا میرے تتوارے کریم آقا مکہ پاک تو حجرت فرما کہ مدینہ شریف آگئے یا اللہ جنہ سبحان اللہ آخی ریسے سال مدینہ ٹر جان تو جنہ نہیں بھی آخی یا اللہ لے اونا نوی جائیں پاویں بیڑی بیڑے تی لے جائیں آہ جان سہی مدینہ پاک پاویں کسی طریقے نوی جان فا دعا تے دیر نہیں سکتا میں کیونکہ بیٹھا جو مسجد دے اندر آن تے پھر حضور دے دیس تے جان دی اے تے دعای دیتی جا سکتی ہے نا حضرت اللہ سید محمود علوسی البغدادی لکھ دے نے فرما دنے کائنات والی امام علمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو مکہ پاک تو حجرت فرما کہ مدینہ تیب تشریف لے کی آئے نے عبداللہ بن سلام کہنے وقت گدردہ رہیہ گدردہ رہیہ میں اپنے شگردہ وچھ بیگ اے دعوے کردہ رہیہ اے بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کردہ رہیہ اپنے شگردہ نواندہ سا او میرے شگردو ایک بری اس نبی نال میری ملاقات دے ہو لیند دے ہو ایسے ایسے سوال کرانگا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیا گا حرما دنے پھر ایک بیلہ ایسا بھی آیا کہ دو کائنا دے والی مکہ شریف تو حجرت فرما کہ مدینہ تیبہ تشریف لے کیا انہیں آنڈ نے ایک دن ایسا بھی میری زندگی دے اندر آیا میں مدینہ دی گلی وچھ چلتا پیاسا آنڈ نے اے دروں میں چلتا جا رہے جہاں میں گلی دن نو کرتے آیا سامنے ویکھیا دے نبیان دے امام تشریف لے آئے ایدروں میں آیا سامنے اللہ دے حبیب تشریف لے کی آئے علی ایسا بہت جڑے الفاظ نے اوپر چانا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہ فلم تبیان تبا جہا ارف تو انہ وجہا لئی سب بج ہی قضاب حرما رب دی صدی قسم جد پہلی نگاہ اٹھا کے میں مصطفہ دے چیرے بلوں بکھی آئے تے دل بچوں آواز اٹھی اے عبداللہ رب دی قسم ایدہ سونا چیرہ کسے چھوٹے دا نہیں ہو سکدہ یقینا سچے نبی دے چیرہ ہو سکدہ پہلما تبیان 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 عرف تو انہ وجہ لئی سب وجہ ہی قضاب آن دنے جدو پہلی نظر چیرے بلوں بکھی آئے دیل بچوں آباد اٹھ آئے عبداللہ ایٹا سونا چیرہ کسے چونتے دا نہیں ہو سکدہ یقینا اللہ دے سچے نبی دیو سکدہ کہتے نے میں جلدی دیر ہاتھ تھکے کیتا میں عرض کیتی سونے باقی گلہ پھر کرانگے پہلا کلمہ پڑھا کہ غلام بنالو پہلے کلمہ پڑھاؤ سرکار اپنا غلام بنالو عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا واپس آگے یادو شگردان دیکھو لنگے شگرد کہنے استاذ جی تسی نے بڑے بڑے دعوے کیتے سان بڑیاں بڑیاں گلہ کردے سو آندھے سو ایک بری میرا اس نبی نا ٹا کراتے ہو لین دیو ایسے ایسے سوال کرانگا کہ میں اس نبی نو لا جواب کردیا گا پر سرکار ہونتے بول لین سو عبداللہ بن سلام آدھے شگرد کل ایم یہ جی میں دوسی آکھ یہ پیلکل میں دعوے کردہ رہیم آندھا سا ایک بری میرے سامن تیار لین دیو ایسے ایسے سوال کرانگا کہ میں لا جواب کر کر رکھ دی گا پیلکل گلہ کیتیاں سن پر کیتیاں یو دوسن جدو سوڑے نو بکیا نہیں سی کیتیاں ضرور سن پر گلہ کیتیاں یو دوسن جدو میں تکیا نہیں سی تیہون گل جن نہیں بکیا آہ 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 کرن گل آہ آہ جن نو خ لیا آہ آہ تی بول دی نہیں جن راز حقیقت جہان گل او تی راز حقیقت دے کھال دے نہیں آہ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ایک گل دس کہنے نجی جناب کچھو کڑی گل آپ نے فرمایا انت سرکار دے بارج کچھ جاندہ سن سن سرکار دے بارج کچھ پتا سی کلمہ پرن تو سرکار دے بارج کچھ جاندہ سن عبداللہ بن سلام جواب سن عبداللہ بن سلام اے عمر بن خطاب سن اللہ دی عزت دی قسم میں میں اپنے پتران دے بارج نہیں سن جاندہ جناب مصطفیٰ دے بارج جاندہ سن جتنا میں مصطفیٰ دے بارج جاندہ سن عبداللہ بن سلام جدو جملہ بولیا فرو اعظم جملہ سن کے حیران ہو گئے فرما دن عبداللہ یہ تے بڑی وڈی گل کر چھڑیا اور کھنڈیا ہیں کہ میں اپنے پالان دے بارے چین نہیں سن جاندہ جنا میں مصطفیٰ دے بارے وچ جاندہ سن حرما عیدی وجہ کی عبداللہ بن سلام کہنے اے عمر بن خطاب جناب عیدی وجہ سن نہیں پتا ساڑھے تو پچھے ساڑھی ازواج کی کردیا رہی سونا پیدا مکہ وچ ہوئے گا لڑک پن مکہ وچ گدرے جوانی مکہ وچ گدرے پھر ایک قبیل آئے گا جہ دو تیجارت گرس دنال ملک شام وچ جانگے فلان درخط تھلے جا کے بینگے پھر ایک قبیل آئے گا جہ دو ہجرت کر کے مدین وچ آنگے چیرا اینج دا ہوئے گا اکھا اینج دیا ہونگی ہاتھ اینج دے ہونگے چل دا نبی اینج ہوئے گا باوے گا اینج کھائے گا اینج پی اینج اے بولے گا اینج او دا اخلا کیسا ہوئے گا اے عمر بن خطاب میں ساریاں چیدا سرکار دیا اپنیا کتابا وچ پڑیا سان چا جدو میں بڑی تفصیل دے نال سرکار دے بارے کتابا وچ پڑ لیا سی چا جدو میں پیلی نظر سرکار دا رخ منبر وک سی دے دیکھ دیا ساری پہچان گیا سا کہ اے دے اوئی نبی جدا ذکر میں پیلیا ساریاں کتابا مجھے پڑے آہو یا اللہ اللہ اکتر عبداللہ بن خطاب جدو میں سارا کچھ اپنی کتاب مجھ پڑے آسی جدو میں انہیں چیرے بلو بکیا ساری پہچان گیا سائیں تھی وہ ہی نہیں جنہ ذکر میں اپنی کتاب مجھ پڑے آہ اللہ تعالیٰ اسے چیز دا ذکر قرآن فرمان اللہ فرمان اللہ زینہ آتینا ہم القتاب فرمان جنہ نو سان کتاب بندی یار فرمان ساڑے نبی نو پہچان دے رہے کہ میں پہچان دے فرمان یار فرمان فرمان اینج پہچان دے جنہ اپنے پترہ نو پہچان دے ایک حدیث پاک سنونا چاہنا تو مشک شریف سبحان اللہ اس تو بھی علیہ کو تقریر ہو دا کنٹا میں کھر سوک ہوں کے کھاری لینی ہیں انہ میں تھوڑا جج لیٹ ہو گیا تو میں بڑا پریشان کہ یار ایج تک یہ ہویا نہیں مہمان سان انہ نے جانا سی بار گجرات زلہ دی رہن انہ بار کسی ملک کی جانا سی تو بڑی محبت بھی میرے نہ فرمان دے رہے سات بجے تک پہنچ آئے سو آئی آئی سو آئی سو آئی سو آئی سو آئی سو لیٹ ہو گیا اور کھانا چا کھلان دے نو بجے دا پروگرم سی میرے پہنچ جان گا لیکن ساڑے مولانا صاحب انہ دے تقریر مکہ نا لی میں کیا ساڑے ساڑے نو شروع کرانی ہو نا دے بہت جی آج مکہ نا لی میں کیا بڑی گل بھی سنیا تھا جلسہ تی چھتی چھتی مکہ جائے بھی ایک کرامت تو کٹ نہیں ہے ساڑے سنیا دے مولوینو ٹیم ہو دے دے یاد دی کو سون جائے تو یاد دی کو ٹر جائے گڑی کرو بھئی تیری نا کڑی ہے کہ بھئی اپن یا منٹائج پہنچ جائے جو ہی کرو بار لے کے تقریبا کلومیٹر بار آیا تو گڑی بن دو میں کہ بھئی یا اللہ لیٹ ہو گئے آن دیا بھئی کومنٹ میں بھائی لیٹ کرنا میں پہنچ جانا تھی اچھا اللہ اکبر مشکا صریف ایک حدیث مبارکہ سننا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے دیگر حدیث یا کتاب روایت موجود ہے امام ابن اساکر رحمت اللہ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر تینہ دی بچ بھی اس حدیث پاک نے نکل فرمایا فرما نے فلمہ خارج ابو طالب الیشام نام پتر میری سنو تسی توڑی بات سنو میری سنو در فرما نے جدو ابو طالب مکہ وچوں نکلے سفر کر دیا ملک شام کل ابو طالب نہیں وخارج ماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نبی پاک علیہ سلام بھی نال سا اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ لکھا فرما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نکلے اس ٹیم نبی پاک علیہ سلام دی عمر مبارک تقریبا بارہ سال سی اور میں دسل لگا کہ جنہ نو اللہ نے کتاب دیتی ہیں سنہ وہ بندے میرے نبی نو پہچان دے سرکار کس طرح پہچان دے سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نکلے نا دیکھ نبی پاک علیہ شفیق چچا جناب ابو طالب سواری ہوتے کٹھ ہی میں ملک شام جا رہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جی کلے چلے ہو نہیں بیٹا میرے نال مکہ دے ہور بھی کچھ لوگ نے آپ نے فرمایا چچا جی میرے پوچھنے دا مقصد دے وے اس سواری جتے تسا کلے ہی سرکار نے فرمایا جی کلے ہی جانے ہیں چاچا جی میرے نال چلو ابو طالب نے سرکار پھڑیا پھڑ کے اپنے سینے نہ لایا پیشانی بوسا دیتا بوسا دے کے سفر بڑا لمبا بیٹا کئی دن لگ جانے تسی مکہ چی رو نبی پاک علیہ سلام آگیا سرکار رو پھڑ ابو طالب کے انہیں بیٹا روئے کیوں نبی پاک علیہ سلام فرما نے چاچا جی رویا اس وجہ تو آگیا میں دنیا تے نہیں سا آیا کہ میرے والد گرامی دا وصال ہو گیا میری ولاد تو پہلے میرے والد دا وصال ہو گیا عمر تقریبا چھے سال ہوئی امی جاندہ بھی سال ہو گیا آٹھ سال دی عمر ہوئی تے دادا جی دا بھی سال ہو گیا گو تو آڈے نا رہن دا ساتھ تسی بھی ان چھڑے دور جاندی یا گلہ کر دے پہو جتو جناب ابو طالب نے جملہ سنیا نبی پاک علیہ سلام پھڑ اللہ دیکھو میں لفظ اندھا کڑا چناؤ کی جناب ابو طالب کہنے بیٹا میں تو نبی پاک علیہ خوش ہو گئے چہرے تے خوشی آگئے لو جی جدو سواری تے سرکار علیہ سلام بیٹھے اللہ اکبر کمال جملے لکھے نے علامہ خطیف تبرزی رحمت اللہ لینے مشکال شریف جندر دیگر مورخین نے فرما دنے مکہ دے بندے نال نبی پاک علیہ سلام بھی جناب ابو طالب بھی سواری تے بیٹھے سواری ٹوٹ پئی فرما دنے مکہ تو سفر جاری ساری سفر کر دیا کر دیا فلم اسرف اللہ راہب اشیرت تے سبحان اللہ دے باتو فہلو ریحال ہم فرما دنے کابلا چل دیا چل دیا ایک راہب دے گرجے دے جدو کول آیا فرما دنے ای راہب ایسا سی ہر روض مکہ اپنے گرجے دی چھت چڑھ جاندے گرجے دی چھت چڑھ کے جیڑ رستہ مکہ والو یوں دا سی اس سراول نگام اینج کر کے لاک کھڑا جاندے ایسا گرد پوچھ دنے استاج ہر روض درمو کر کے کھلو جاندے سرکار کی بیندے راہب بول کیاند میرے شگرد میں اپنیا کتاب میں چپڑی آئے ایسا رستے تو اللہ دے آخری نبی دا گذر ہونے ایسا رستے اللہ دے آخری نبی نے ہونے شگرد کھڑی دنے استاج اللہ دے نبی ہونے تسی کیوں کھلوتے ہو راہب بول کیاند میں سواست بیٹھ ہو بلکہ میرے پہلے بھی اس گرد دے اندر کئی راہب ایتھ کلی پاک بیٹھ رہنے ساریا دی تمن ایسی شاید ہو بیٹھ ماں انتدار پیا کرنا آنا ماں آجا من میرے ویڑے اے ہو منگ دا دعا بیٹھا او نالنگ نہیں اس رست میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا آجا میں اس نبید انتدار اچھ بیٹھا پتہ نہیں کدو اس نبید گزر ہوں انتدار ہر روز گرجے دی چھتے چڑھ کے انتدار کر فرمان نے جدو ایک کافلہ اس راہب دے گرجے دے کولا کے رکیہ ہیں فلم اس راہب حب تو فہل دوری ہا لہم کافلے والے انہیں سواریاں تو سمان لایا لا کے تھلے رکھ دیتا جدو سمان لا کے تھلے رکھ یا کہ انہیں فاجا اللہ راہ راہب راہب سارا مندر پہ اخدا جدو انہیں سواریاں راہب 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 اپنے گرجے بھی چوبنے نکلایا تقیتہ کی جلدی کافلے بچ گھوش گیا کافلے بچ داکھل ہو گیا لوکان دے بچ قدید دروے چار چفیرے بیندر ہے ویخ دیا ویخ دیا حتی حتی کہ اس جگہ تھی آیا جتے میں نے نبی تشریف فرماسن سرکار دے قریب آیا کہ سرکار دے کولا کے کیتا کیے آخہ دبی یادی رسول اللہ میرے نبیدہ ہاتھ پڑی آئے ہاتھ پڑے کیا دے قالا حازہ رسول رب العالمین حازہ سید العالمین یابعسو اللہ رحمتا للعالمین راہ اپنے آکے سرکار دے ہاتھ پڑ لے ہاتھ پڑے کیا دے اے یہ لوگ جنہ دے بارک اللہ فرمان دے جنہ نوسا کتابان دیتی ہیں فرمان ساڑھے نبی نو پہچان دے سرکار نو پہچان دے تو جلدی نو پڑے کیا دے ہاتھا رسول رب العالمین ہاتھا سید العالمین ہاتھا لوگو اے رب العالمین دا رسول جے اے سارے جہانہ دا سردار بن کے آیا جے یابعسو اللہ رحمتا للعالمین اللہ تعالی نے انہ سارے جہانہ واسے رحمت بنا کے روانہ فرمایا جے اچھا جدو اس راہب نے سرکار دے بارے چھے گلہ کی تھیا نا تے جڑے قریشی ساناؤ بولے فقالا لہو اشیاخم من قریش ما علمک قریشی بولے کیا ننے اور راہب اے نکے جے بال دے بارے چھے اے ڈیاں ڈیاں وڈیاں گلہ پیا کرنا ہے اے نکہ جے بچہ ہے بارہ سال تقریبے نے دی ہمارے اے دے بارے وچھے اے ڈیاں ڈیاں وڈیاں گلہ کری جا رہے ہیں آنا اے رب العالمین دا رسول اے سید العالمین اے رحمت اللی العالمین انہر مائل مقداس تینوں کی میں پتا ہے تینوں کی تھو پتا لگا ہے کہ اے رب العالمین دا رسول اے سید العالمین اے رحمت اللی العالمین راہ بولیا آنا یو گل سنو تسی میں نوان دے ہو اے نکے میں پتا لگا ہے کہ اے اللہ دا رسول آنا تسا منظر نہیں بکھیا پر میریا نظران عجیب منظر بکھیا سی آنا راہ بکی بکھیا ہی آنا انہا کمہینہ اشرف تم من العقابہ لم یبکا شجرون والا حجرون اللہ خرہ ساجیدہ والا یس جدان اللہ لے نبیین آنا انہا کمہینہ اشرف تم من العقابہ آنا آج جڑی سامنے کاٹی ہے نا جہ دو اس کاٹی تو دواریاں سواریاں ج کر کے تھلے اتر دیا پہیاں سن آنا میں چوکے گرجے دی چھت دیکھلو تاسا کہ میں بکھیا ہے جہ دو تسی انج کر کے کاٹی تو تھلے اتر دے پیسو کہ میں بکھیا ہے لم یبکا شجرون والا حجرون اللہ خرہ ساجیدہ آن دے کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا چوک چوکے سونے نو سجدے نہ کردائیو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں جڑے سونے نو سجدہ نہ کرداؤ کہ نہ لی جگے اندھا سن لو وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّن آن دے یاد رکھو ہے اے درخت ہر کسے نو سجدے نہیں جے کردے رابط نبییاں نو ہی کردے آن دے تو تو انو میں اور دا سامنے ہیں اور بھی کچھ جاندہ جے دے بارے چھ اور نہ کہ کی اندھا وَإِنِّي آرِفُهُ بِخَاتَ مِن نُبُوَا آن دے میں تے دی مہرِ نبوت تو انو پہچان لے آئے اور نہ کیا کتھ ہے ہی مہرِ نبوت کتھ ہے ہی آن دے سونے دی پشت و کمید اٹھاؤ دعا کندیاں دے درمیان تسی بیکھو گے مِسْلُتُ فَاحَ آن دے سیب دی ترہ اُبری ہوئے گی دعا کندیاں دے درمیان ویکھو گے ہم مہرِ نبوتے آن دے ویکھ لو جدو کمر تو کمید چکی ہے ویک کے حیران ہوگے ویک کے حیران ہوگے راہب بولے آن دے بھی گل سنو اُقاف لے آلے ہو یار تُسی میرے گوانڈ اچھ پترے ہو اتھیا کہ تُسی کیام کیتا ہے تُسی میرا دل کرنا ہے جب بارہ وجہ دی روٹی تُسی میرے حال نہیں کھان دے آج بارہ وجہ دا کھانا میرے حال کھاؤ انہاں کہا اچھا ٹھیک ہے انہیں کہا بھی گل سنو روٹی تو اڈیمہ ضرور کیتی ہے پر پچھے بندہ کوئی نہ رہو ہے سارے ہاں ہونا جی سارے بندے روٹی کھانا ہوں انہاں کہا ٹینشن نہ لے جدو فری لبی ہوگی تے پھر سارے ہی ہون دے کیا ہو بھی فری روٹی ہوگی تے کوئی بندہ پچھے رہی دے انہاں کہا ٹینشن نہ لے سارے ہاں ہاں انہاں کہا ٹھیک اچھا جی اچھا جی اچھا جو راہب دعوت کر کے اپنے گرجت چھڑ گیا نا گرجت یہ سارے کٹھے ہو گیا نے گل سنو سانو مدتا ہو گیا نے گئی تو لنگ دیا اس راہب نے کدھی آج تک ساڑھے نا سلام بھی نہیں لیا آج سلام تو گل لگے نکل گئی آج تو سیدھا روٹی یا کھنی آگیا ایک بندہ نمازی ہو گئے پورا سال مولوی پیچھے نماز پڑھے تیجی صاحب پیچھوے نماز پڑھے پیچھاں ٹھر جائے ایک دن ایسا آوے وہ تیسری صاحب تو پہلی تھی آج پہلی تو بلکل پیچھے کھلو کے نماز پڑھے باد اچھی مام دا تھا بھی چو میں نظرانہ بھی پیش کریں مولوی تھی پریشان ہو جاندہ ہے نا کہ بھئی اگر اوٹھوں پیچھاں ٹھر جاندہ ہے تھی آج بلکل پیچھے تھی سلام بھی لیا سو اگر قدیس سلام بھی نہیں لیا تھی نری سلام نہیں آج تھی نظرانہ بھی دیتا ہے ان آنکھیں آج کوئی گالہ ضرور ہے ایک بندہ انہیں قدیس سلام تک نہیں لیا تھی آج گرجت جو باہر نکلے آگئے تھے گرجت نہیں باہر قدیس نہیں نکلے کئی بر یہ دیکھوں لو لنگے ہیں تھی آج باہر نکل کے انہیں جناب ساڑی دعوت ہی آخر دیتی ایک کو بچھو بولیا اور نے کہا تُسا کی لینہ ہے دیکھ لو تو انہوں تا ٹکر لبڑ ہے نا آج ٹکر کھاؤ موجہ مارو لو جی انجی ہویا جی دعوت حدیث پاک دے الفاظ نے فرماندے نے سم راجہ فسانا علہم تا آمن واپس آیا آکے اپنے شگردان ماندہ ہے وہی گل سنو باہر کافلہ آیا ہے انہوں سے لنگر پکا ہو سبحانہ اللہ اچھی آکھو گھر انہیں کہا فسانا علہم تا کھانا تیار کر لو جی کھانا جدو تیار ہو گیا نا کھانا تیار ہو گیا انہیں آکھیا بھئی بلاؤ انہوں سارے آنے بندہ آجو جناب روٹی پاک گئی جدو کھانا کھان لگے نا ٹرن لگے کھانا کھانو آس ایک بندہ بھی چواندہ یار گال سنو ایسا ساڑا مال سارا بار پہ ہے سواریاں بھی نہیں تیک کول رستہ بھی ہے تیک گال سنو جا سارے اندر ٹر گیتی ہو نا ہوئے پچھو پساڑا مال ہی چکے لے جائے اونٹ بھی سواریاں بھی ساڑیاں تھے نے کوئی اکدہ بندہ دے تھے انہا چاہیے دا نا جڑا مال دی رکھوالی کرے اس تو پہلے کہ کوئی بندہ بول دا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گا آپ نے فرمایا تسی جاؤ میں راکھی کرنا امت در راکھا بڑھ کے آئے میرے آقا نے فرما تسی جاؤ میں ایتھے بیٹھا لو جی او باپس آگا او آگا سارے دسترخان لگا سی ایک بندہ ہی در اکے در اکے در اکے در اکے در آمنے سامنے موں کر کے نا بے گئے ترتیب نل بے کے بندہ روٹی کھائے تے بیکھن نل آبی آنڈا ہے بھئی چنگی تربیہ تے بھئی بندے آنڈا ہے ہاں انہیں لاغنی پتا جانا حسانہ مقصود نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات صحیح گا لے تو انہوں پورا کنٹہ تغریر کر دے رو بڑا میں کسے داکنی کھانا کسے داکنی کھانا چاہیتھو بار نکل دیو بھی یہ نا دیکھ شاپر لے کر انہوں پچھے کر کے آنڈے نا دوجہ بھی دیں بھئی حسان باستہ نہیں مستو دے کیا کامار کیا سنا کبر اندیرہ کر دا ہے لیکن گزارے شے ہوئے کچھ خیال کرنا چاہیدہ مستو دے تقدس بھی ہندہ تقدس انہوں پمال نہیں کرنا چاہیدہ جناب دو رویہ صفحہ بڑا کے نامنے سامنے بیگ ہے راہب نے کی کی تا انہیں ساریاں والا بیکھیا کر کے انہیں جے بیکھیا بیکھیا اندھے جیدے آزتے میں رو ٹیپ کائی ہوتی آئے ہی کوئی نہیں وہ جلدی دن آلہ کوٹھے دی چھتے چڑھے گر جیدی چھتے چھتے چڑھ کے ناتے انہیں جے نظر ماری بار بیکھیا جیدے کافلہ بیٹھا سی جیدے سمار رکھے آسی جیدے میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے سنہ تے بدلی دے ٹکڑے نے اتے سایا کیتا ہویا سی بدلی دے ٹکڑا نبی پاک دے سر دے اتے سایا کر کے کھڑا انہیں جلدی نہ تھلے اتر کے ہاں دے چوکلوئے نہ دے کھو تھالیاں انہیں کہا بھئی گالا سنو آجتہ کا بلایا نہیں ہوں جی آجے بلایا تو بلا کے ساڑی انسلٹ کرنے ہیں ایک ہی طریقہ ہے ابھی تھالیاں رکھے انہیں چوکلوئے نہ گا گل سنو تو انہوں میں آکھ ہے ایسا پیچھے کوئی نہ چھڑے آجے ان لانے تو بغیر جانجنو پوچھتا کاؤنے جیدی خاطر میں روٹی پکائی یہ سونے انہوں بننے جھاڑائے ہو بلاو پہلا سرکار ابو تالے بولے کہتا ہے یار تو نراز نہ ہو اسی بلا لنے آجے حارس نو پہ جا گیا سرکار علیہ السلام نے اٹھا کے لے آئے حدیث پاکچ کمال نفذ دیکھے نے فرما دے جدو میرے کریم آقا علیہ السلام آئے نا وہ جتے سرکار نال آنا لے انہوں بٹھایا سی نا وہ درخت سی تھی او سے درخت دا سایا ہے جو دور دور تک پھیلے اسے کہہ لو بھئی ایتھو لیا کہ او تھے تاک انہوں صاف چٹائی بچھائی سی تھی درخت دا سایا ہے نا کوئی ایسی جنی جگہ تے سایا سی نا وہ سارے بندے ہو تھے بیٹھے تے نبی پاک علیہ السلام آجے کھلو کے وکھن لگ پہ بھی یہ ساری جگہ پورے سایا تھے آئی کو نہیں میں کی تھے بما نبی پاک علیہ السلام سایا دے دوجی پاسے جا کے بیٹھے سایا ہے اس پاسے سی سورج ہو اس پاسے سی ادھرو ہے جو سورج چڑھ دا سی نا پہ تے درختہ سایا صاحب داری آپوزیٹ ادھر ہی ہونا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا کہ سارے بندے ادھر بیٹھے لیں درختہ سایا تھے لیں سرکار نے ویکیا ادھر تے جگہ کو نہیں تھے نبی پاک جا کے درختہ اس پاسے بہ گیا پہلا درختہ سایا سارا ایدھر سی جدو نبی پاک جا کے ادھر بیٹھے درختہ شاقہ ہی چوکیا جو مصطفہ دے اتھر ٹاغ دیتی ہیں شاقہ ہی سرکار دے اتھر کر دیتی ہیں جدو راہے بنے مندر ویکیا نا آندہ انزرو آندہ آئے ادھر ویکھو پہلا سایا کدھر سی تے ہونو ویکھلو سایا کدھر ہو گیا جے اچھا جدو کھانا کھالے آنا راہے بول کے آندہ ہے اے دسو ایوکم بلیو دسو اس بچے دا ولی کےڑا جڑا دے نال آیا ہوئے بڑا قالو ابو طالب اکھل لگے اے ابو طالب اے بڑے ساکر نے جڑے الفاظ دیکھے اے مشکات شریف اچھ موجود نہیں ہے مدے سورے کو مشکات پڑھ گیا کیا ہوتے تھے اللہ فاظ ہی کو نہیں چاہاں اے کتھو آئے ابن ساکر جلد تین دن در اور رحمد اللہ ایک کتاب میرے کو موجود ہے اسی جلدان دن در امام ابن ساکر رحمت اللہ مطبوع بیروت دار الفکر دی چپی ہوئی ابو طالب نے کیا میں ہے بھائی آندہ یہ بچہ تیرا کی لگ دیا ابو طالب بولے کہنے لگے میرا بیٹا ہے جدو ابو طالب نے کیا نا میرا بیٹا ہے رحمد اللہ اینج سویر پھی رہا آندہ اے ہو نہیں سکتا اے یا جنہ نو اللہ نے کتاباں دیتیا نے فرمایا یارفونہو فرمایا میرے نبی نو پہچان دینے کما یارفونہ ابنا اہم فرمایا اینج پہچان دینے جو اپنے پترانو پہچان دینے رحمد اللہ اینج سن مارے انہیں کہے یہ نہیں ہو سکتا ابو طالب نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا یہ میرا بیٹا ہے رحمد اللہ کیا آندہ ہے ابو طالب جبکہ میری کتابان کو جہور دست دیاں نے آپ نے فرمایا دست تیریاں کتابان کی دست دیاں نے راہے با بول کیا دے اے ابو طالب میری کتابان دے اے دست دیاں نے اے بچہ جدو ایتھی آئے گا اے دی ماں دا بیوی سال ہو چکی آئے گا اے دے پاپ دا بیوی سال ہو چکی آئے گا اے دے دادے دا بیوی سال ہو چکی آئے گا کیا دو ایٹھے آئے گا اپنے چاچے نہ لائے گا تو آنائے میدہ باپا دا سمیہ تیری مننا کہ اپنی کتاباں بھی مننا ابو طالب ہاسکے آنے او راہبا کل تیری یو ہی سچی ہے میدہ باپ نہیں بلکہ میدہ چاچائی لگنا میدہ باپ نہیں میدہ چاچائی ہے انشدکم اللہ کسمہ دے لگ کسمہ دے گا ابو طالب دسو چلے کسی ہو فرمایا شام چلے این جات جوڑے کسم دے کے اندھا ابو طالب انو اللہ دی کسم اس بچے انو شام لیکنہ جائیں فرمایا کیوں راہ باکھر لگا وجائے وے ملک شام دے یہودی اینا اپنے پتران دے بارے چھ نہیں جان دے جنہ سورے دے بارے وچھ جان دے نہیں اینا اپنے پتران دے بارے چھ نہیں جان دے جنہ اس سونے دے بارے چھ جان دے نہیں تیرے اگے گدارشے اس بچے انو لے کے اتھے نہ جائیں کدھر ایسا نہ ہوئے ملک شام دے یہودی اس بچے انو کدھر شہید نہ کر دیں تیری میرے بانی ایتھو لے کے واپس ٹھ جا حدیث پاک دے الفاظ نے حتیٰ ردہو ابو طالبن حتیٰ کہ ابو طالبن نبی پاکلستان نو اوتھویں واپس لے کے مدینہ مکہ شریف واپس تشریف لے جنہ نو اللہ نے کتابان دیتی ہیں جنہ نو پڑے ہیں وہ کتابان پڑنے والے میرے نبی دے بارے چھ جان دے سن سونا پیدا کتھے ہوئے گا بچپن کتھے گزارے گا لڑکپن کتھے گزارے گا چھ سفر کر دیا ہوں یہاں آخری ایک روایت اور پیش کر کے اس تو بات اجازت چاہتا امام ابن ساکر رحمت اللہ نے تاریخ مدینہ دیمشکت لکھیا سیرت حلبی آج امام برحان الدین حلبی رحمت اللہ نے لکھیا دیگر محدثین اور مورخین نے بھی اس بات نو بیان فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیس جیس بندے دی صدیق اکبر بان دیئے درات چوکے سبان اللہ کے در پیان ماشاءاللہ ایک بری فیرہ کھے ذرا سبان اللہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمادے نے میں تجارت دی گرز دنال یمن گیا کتھے گیا سارے بولو کتھے گیا یا اللہ جنہے بولے نے اسے سال یمن ٹر جان اے او علاقہ جس علاقہ دے بارے چھو میرے نبی نے اینجات اٹھا کے دعا کی تیسی اللہم بارک لنا فی شامنا بارک لنا فی یمننا یا اللہ ساڑھے ملک شام اچو بھی برکت اتا فرماتے ساڑھے یمن اچو بھی برکت اتا فرماتے اور اے یمن دا علاقہ او یہ جتھو دے در خاجہ او ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اے یمن دے علاقہ حضرت سیدیق اکبر فرمادے نے میں یمن گیا تجارت کی تھی فرمادے نے میں نے پتہ لگائے تھے ایک غار دے اندر ایک بابا رنڈا جی دی تین سو نوے سال عمر ہے کنی بولو تو صحیح بڑی لمبی عمر دا بابا آپ فرمادے نے میں کہا ایڈی لمبی عمر دا بابا تے لمبی عمر دے بابے آنے کل گلہوی بڑیاں کامدیاں لابدیاں چلو ایک واری ملکتی آئیے صدیق اکبر فرمادے نے جدو میں اس بابے دے کل پہنچیا با بابے دی ندر جدو میرے چہرے دے پئیے وے کے آنکھر لگا جوانا انجل لگ دے جو میں تو تیہامہ ویچو آیاں ہیں فرمایا ہاں میں تیہامہ دے علاقے یعنی مکہ ویچو آیاں ہاں تیرا قبیلہ کیڑا ہے فرمایا قبیلہ بنو تیم آنکھا لگا تیرا ناہ کیے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے حضرت ابو بکر دا نام کیے اچھا صحیح سے جی درسے آجے سانو سارے نو پتا سی بھی آج تو پہلے تو یہ آپ دا نام عبداللہ ہے آپ دا جڑا نامی نا صحیح عبداللہ ہے کیے بولو پھر بولو کی نام ہے عبداللہ بن عثمان عثمان دا نامی ابو قحافہ ہے آپ دے والد دا نام ہے اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرماد نے میرا نام عبداللہ ہے مکہ چوہائیں جی مکہ بھی چوہائیں قبیلہ بنو تیم ہے جی بلکل آنکھا لگا جوانا فیرنج کہا رہا ہے اپنے پیٹ تو کمیز اٹھا راہب سی ایک بڑا لمبی عمر دا اپنے پیٹ تو کمیز اٹھا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا گالسو میں بڑی ہے یا والا آدمی ہیں میں کیوں اپنے پیٹ تو کمیز اٹھا ہوں نے دیکھنا اللہ فرما دا جنہ نوہ ساں کتاب باندھی تھی آنے فرمایا ساڑی نبی نوہ پہچان دے یہ جو پہچان دے لے جو میں اپنے پترہ نوہ پہچان دے لے راہب بول کے آنے اے عبداللہ اپنے پیٹ تو کمیز اٹھا فرمایا پیٹ تو کمیز کیوں اٹھا آنے اے سواستے میں اپنیاں کتابہ مجھ پڑیا ہے کہ آخری بکہ دے اندر مکہ دی سرزمین تے اللہ دا ایک نبی ہوئے گا اس نبی دی ہے مائت وچھ دو پندے کھڑے آن گے ایک چھوٹی عمر دا ہوئے گا ایک ادھیڑ عمر دا ہوئے گا جڑی ادھیڑ عمر دا ہوئے گا اوہ دا نام عبداللہ ہوئے گا اوہ دے پاپ دا نام اے ہوئے گا اوہ دے کبیلے دا نام اے ہوئے گا ایس شہر دا رہنا لہے گا اے ساریا نشانیاں تے تیرے وچپوریاں نے پر ایک نشانی ہو رے حرمایا اوکی آدھے میں اپنیاں کتابہ مجھ پڑیا ہے جڑا ادھے ایڑ مر دا پندہ ہوئے گا نا اوہ دے پیٹ دے اتے اوہ دی نافدے قریب ایک کالے جے رنگ دے تیل دا نشانے میں نو لگ دے اوہ جڑا تو ہی ہے اوہ جڑا تو ہی ہے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندہ ہے جدو اس گل کی تھی نا تو میں سن کے حیران ہو گیا ہوئی میرے بارے چاہے گلہ کتابات لکھی ہیں فرماندہ ہے جلدی نا پیٹ تو کمیز اٹھائیں فرماندہ نے میں ویکھیا واقعی میری نافدے قول تیل دا نشان سی فرماندہ نے میں نو کہنا ہے اوہ عبداللہ ابوبکر گل سن تو مکہ بعد اچھ جانا ہے تیرے جان تو پہلے اس نبی نے لانے لبوت کر چھڑنا ہی کہ ایک ہور گل بھی ہے آپ نے فرمایا کہ اندھا تو ایداز تو واپس کدن جانا ہے آپ نے فرمایا میرے کو دو چار دن مکہ چلا کے جانے لے اندھا پھر اس طرح کر جدن تو واپس جانا آئے گا جان تو ایک دن پہلے میں انہوں مل کے جائیں میں تیرے گلہ کر نہیں آنا کوئی فرماندہ نے ٹھیک میں ٹھوٹ گیا فرماندہ نے جان تو ایک دن پہلے میں آ گیا میں کہا ہاں بھائی بابا ان گل کر کےڑی گل لی آندھا گل سن ابوبکر میں اس نبی دی تاریف دے اندر ایک نات لکھی ہے جدے میں بارہ شیر لکھے لیں اس نبی دی تاریف ہے جدے میں ایک نات بارہ شیر لکھے لیں کہ میں اُتھ شیر تینوں سنانا ہوں یاد کر لائے جدو اس نبی دی بارگاہ بچ جائے نہ تو میرے لو جا کے نات اس نبی دی بارگاہ بچ پیش کریں جدو جی گلے ہی جدو مکہ تو جانا ہے تیرے جان تو پہلے اُس نبی نے نبوت دا اعلان کر چھڑنا ہے کہ دیر نہ کریں جان دیں ہی اُس نبی دا کلمہ پڑھ لیں جان دیں ہی اُس نبی دا کلمہ پڑھیں ابو بکر صدیق فرمان نے میں کہا ٹھیک انہیں شیر دسے میں یاد کر لائے فرمان نے واپس آیا نا میں اپنے کارجے آکے بیٹھا ہیا کہ بوئے تو دستک ہو گئی کہ اندرے میں بار نکلے آتے ہوئے کہ ہم مکہ دے وڈے وڈے سارے کافر میرے بوئے گئے میں کہا کی گا لے بھائی آن دنے ابو بکر او تیرا یار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا او میں مکہ دے کافر صدیق نوئے کیا اندرے سان نبیدہ یار ہے کیا اندرے سان نبیدہ شک کافر منی بیٹھے نے یار ہے ماشاء اللہ تُس ہی سنی سبحان اللہ کیا بات ہے تو شک کافر سان پر مندے سان نبیدہ یار ہے میں سے عجیب ہے آج کل بندے نے کلمہ پڑھ کے نہیں مندے پہ مصطفیٰ دے یار نو حضرت امام زین العابدین کو لو کسے پوچھے آسی اے دسو ما کانا منزلہ تو ابی بکرن وا عمر اے دسو نبی پاک دی بار کا چبو بکر و عمر دا کی مقام سی کی منزلہ سی کنہ کو نیڑے سن آپ نے فرمایا منزلہ تو مساہ فرمایا جنہ کو ہون مصطفیٰ دے نیڑے نے ساری جندگی میں مصطفیٰ دے نیڑے ہی رہا مقصد کیسی کہ میں ہون کون سرکار لٹھایا نا ساری جندگی جبی نبی پاک نے اپنے نیڑے نیڑے ہی رکھے آئے نا یارا ابو بکر صدیق فرمادینے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبو عددہ اعلان کر دیتا ہے آپ فرمادینے میں کیا گل سنو تو اڈی گل سن لئی ہے تے میں نے تھوڑا جا ٹیم دیو میں انہوں نے گل کرنا انہوں نے بھی جا کے ملنا اچھ کے پھر گل کرنے فرمادینے وہ ٹر گئے کہ میں اپنے کروٹ کے تے نبی پاک دے کاروال ٹر پی آ ابنے ساکر فرمادینے جو دوں جا کے میں نبی پاک علیہ السلام دے بوئے تے صدیق فرمادینے کھلوتا نا کہیں دے نے اجے دروازے تے کھڑا ہویا ہی ہیں ارادہ سی کے انجکر کے دروازے تے دستک دیا کہیں دے نے اجے ارادہ ہی کیتا ہے دستک دیندہ اس تو پہلے کہ میں بوئے کھڑکاندہ نبی پاک نے خود بوئے کھول دیتا کہیں دے نے سرکار علیہ السلام نے میرے بلو ویکھیا جب میں سرکار علیہ السلام کی تھی جناب اب مکیچ کی رہا پہ ہے لوگ بڑیاں بڑیاں گلہ کر دے پہنے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جو سنے ہی ٹھیک سنے ہی میں واقعی اللہ ہی دے نبی ہی ہیں میں اللہ دا نبی ہی ہیں ابو بکر صدیق کے دے نے میرے کی تھی جناب جنہیں نبی آئے نے کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے آئے نے تھے دستو تواڑی نبوت دی دلیل کی ہے تواڑے کون میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت دی دلیل او یمن اللہ بابا او یمن والا بابا ابو بکر صدیق تھا جواب سننا کہتے ہیں جناب میں یمن جب بڑے بڑے بابیاں ملے ہوں میں سعودہ لیا بھی یہ سعودہ دیتا بھی یہ مال بیچے ہیں مال خریدے ہیں تو سیکڑے بابے دی گال کر دی ہو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں کسے اور بابے دی گالہ نہیں کی تھی او سے بابے دی گالہ کی تھی ہے جنہیں تیروں میری ناد دی پورے بارہ شہر سنائے تھا میں اس بابے دی گال کی تھی ابو بکر صدیق فرماد نے اینی گال کر کے نبی پاک نے اس بابے دی ناد دی سارے شہر بھی میں نے خود سنا دیتے ہیں اچھا تنقید میرا میزاج نہیں ہٹ کرنا مشن تے پروگرام نہیں لیکن اس صلاحاں ضرور ارز کرنگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے خریبات کچھ میں لیا دی نبی نو کند پچھے دا پتا نہیں میں کہ پتا نہیں سہجنا تو کند بڑھا لائی ہے جدی جدے پچھے دا پتا نہیں لگا نبی پاک نے میں کہہ سرکار مکیج بیٹھے نے ابو بکر صدیق یمنچ بے آکے گلہ کر دے پہنے سرکار مکیج ابو بکر صدیق یمنچ او تھے جڑیاں گلہ کیتی ہیں عدرت ابو بکر صدیق نے آکے جگل کیتی بھی کوئی نہیں دس ہی بھی کوئی نہیں جسند تو پہلے میرے نبی نے ساری گل سنا دیتی ساری گل دس دیتی قرامی قدر ادرات نبی کیا ہی او سہستینو جاندہ ہے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے خبران لا مقانیاں دیندہ ہوئے قرامی قدر ادرات اے او راہے اے او لوگ سن جنہ نے اپنیاں کتابہ پڑیاں سن اور اپنیاں کتابہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر پڑے آسی اللہ کریم دی بارگاچ دعا ہے اللہ میری تواڑی سب دیا دری اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے جنہاں احباب نے محفل پاک دا احتمام کیتا ہے اللہ انہاں دی گاوش نو قبول فرما کے دارین دیا ساتھ نہ تا فرمائے